نمسکار اس وقت آپ سبی کا بہت ہوں آپ کے ساتھ تشار کوشک کسانوں کو تینوں کرشی قانونوں کا ویروت کرتے نبی دن سے زارہ ہو چکے ہیں اور ایسے میں کسانوں کے سہرے ہر پارٹی سرکار کو کوسنے میں اور گھرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی میرٹ میں رویوار کوہی کسان مہا پنچائت میں دلی سے سی ایم آم آدمی پارٹی اروند کیجویوال اس پورے آندولن بھکوت گئے ہیں اور کسانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے میرٹ میں بھی نظر آئے مہا پنچائت کے دورانے اسی کے ساتھ یو پی کی راجنیتی میں کسانوں کے مددے پر عام آدمی پارٹی کا حد بھی بڑھ چکا ہے آپ کا سیاسی سفر یو پی میں بھی ایکشن میں نظر آنے لگا ہے میرٹ میں ہوئی کسان مہا پنچائت میں کیسے سی ایم کیجویوال نے پردھان منتری نرین درمودی اور اس دیش کے سرکار اور پردیش کے سرکار کو گھیرا ایک ریپورٹ میں آپ دیکھیں اس کے بعد آ کر اس پر چرچہ کریں گے کسانوں کو آپ کا ساتھ ڈلی ٹو میرٹ ایکشن میں آ ڈلی کے سی ایم اروند کیجویوال پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ دو ہزار بائیس کے یو پی اسیم بی چناؤپ میں اس بار عام آدمی پارٹی دستک دینے جا رہی ہے لہٰذا کسانوں کے بیچ اپنی پیٹ بڑھانے کے لیے کسان مہا پنچائت وہ بھی ایسے سمیں پر جب کسان بل کا لگاتار کسان ویروت کر رہی ہوں سب سے مفید ثابت ہوگا یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کے میرٹ میں رویوار کو ہی کسان مہا پنچائت میں ڈلی کے مکمونتری اروند کیجویوال پہنچے اروند کیجویوال نے موڈی سرکار پر یہاں جمکر حملہ بولا انہوں نے تینوں کرشی کانون کو ڈیٹ وارنڈ بتایا کہ جویوال نے کہا کہ پی ایم موڈی نے اپنے پونجیگت مطروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک کانون پاس کرائے ہیں اس کانون کے چلتے سب کی کھیتی ان پونجی پتیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی ہر پارٹی کے گوشنا پتر میں لکھا ہوگا ہماری سرکار بنا دو ہم تم کو صحیح دام دیں گے ساری پارٹیاں کہتی ہیں چنانو کے پہلے ساری پارٹیاں کہتی ہیں ہم آپ کو فصلوں کے صحیح دام دیں گے ایک پارٹی کی سرکار نے آج تک نہیں دیئے اگر آج فصلوں کے صحیح دام مل جاتے ہمارا دیش کا کسان آپ مکیا نہیں کرتا ہمارے دیش کے کسان کو لون نہیں لینا پڑتا آج ہمارے دیش کا کسان کہتا ہے ہمارا لون ماف کر دو ساری پارٹیاں چنانو کے پہلے کہتی ہیں ہم کو ووٹ دے دو ہم تمہارا لون ماف کر دیں ہر پارٹی چنانو کے پہلے کہتی ہیں اور کسی پارٹی نے نہیں کرا جیتنے کے بعد کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے آج یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کینڈر سرکار ہمارے کسانوں پر دیش درو کے مقدمے چلا رہی ہے اتنی ہمت تو انگریجوں نے نہیں کری تھی انگریجوں نے ہمارے کسانوں پر دیش درو کے مقدمے نہیں چلا رہے تھے چلائے تھے تم ہمارے کسانوں پر دیش درو کے مقدمے چلا رہے ہو ہمارے کسانوں کو آتنکوادی بولتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تم سارے آتنکوادیوں پوچھنا چاہتا ہوں آتنکوادیوں تم سارے دوستو ایسے ہجاروں ہجاروں لاکھوں کسان ہیں ایک کسان کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا بھائی صاحب آپ کو دیش کے بارڈر پر ملے گا دلی سی ایم کو پتا ہے کہ کسانوں کا ہاتھ ہمیں بغیر وہ نہ تو پنجاب میں مجبوطی سے لڑائی لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی یوپی میں کسان آندولن کو وہ شروع سے یہ اپنا سمرتن دے رہی ہے یہاں تک کہ جب دلی پولس نے کسانوں کے لیے ٹیمپریڈی جیل بنانے کی انومتی دلی سرکار سے مانگی تو کجریوال نے ساف انکار کر دیا کجریوال اس سے پہلے بھی کسانوں کے آندولن اس سل سنگھو بورڈر پر جا چکے ہیں دلی اسیمبری میں کسان آندولن کے بلو کی کوپی کو پھاڑ کر اپنا آبی روجہ دا چکے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز بان انڈیا تو دلی سے لے کر میرر تک کا سفار یہ سیدھے طور پر اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ دلی سے اترپردیش کا سفار ہے اترپردیش یعنی کہ دو ازار بائیس میں اترپردیش کے چناب اس سے پہلے پنچائت کے چناب اور آپ اگلے ایک سے ڈیڑھ سال اگر دیکھیں تو اترپردیش میں چنابی محول ہے چنابی محول کے بیچ میں آماد بی پارٹی جس طرح سے پہلے ہی اس بات کا دعوی کر چکی ہے کہ وہ اسیمبلی الیکشنز کے اندر جور شور سے دستک دے گی اور جس طرح سے دخل دے گی چنابی سمی کرنوں کو کس طرح سے سادے کی کون اس کا ووٹ بینک ہو گئے یہ تمام سوال رہیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ڈیویٹ کو شروع کر رہے ہیں شوہندو شیخر ہمارے ساتھ نیتا بی جے پی اس ڈیویٹ میں حصہ لیں گے بی جے پی کے پاکش رکھنے کے لیے آر ایل ڈی سے پاکش رکھنے کے لیے عجبیر چودری پروکتہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گھنیدربارت دعا ہمارے ساتھ آماد بھی پارٹی سے جڑ رہے ہیں سب سے پہلے میں گھنید صاحب آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں یہ اس سے پہلے بھی آنا جانا تھا آپ کا دیکھیں تو شانجی آپ نے بھی دیکھا ہے اور دیش نے دیکھا ہے جب دیش کا کسان آکے دلی میں بیٹا تھا تو سب سے پہلے اگر کسی نے کسان کے سمرتن میں آواز اٹھائی تھی تو اس کا نام اروند کیجری والا علام آدمی پارٹی ہے سب سے پہلے کسانوں کے دکھتر کوئی بانٹنے گیا تھا تو آم آدمی پارٹی کا کارک کرتا گیا تھا ہم نے انہیں پانی دی ہمیں انہیں بجھلے دی ہم نے انہیں کھانا دیے کیونکہ ہمارے سنسکار یہ کہتے ہیں وہ ہمارے گھر میں آئے تھے میمان کی طرح آئے تھے ہم نے جو بند سکا ہم نے ان کے لئے کرا ہمانے کے سرکار نے ہمیں کہا کہ ان کسانوں کو بند کرنے کے لیے آپ نے سٹیڈیم دے دو ہم جیل بنانا چاہتے ہیں اروند کیجری والا نے بولا کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کسانوں کے لیے ہم پرمیشن نہیں دیں گے اسٹیڈیم کو جیل بنانا کی اس کے بعد سے لگاتار جس طریقے ساتھ نے دیکھا اروند کیجری والا رام آدمی پارٹی پہ کہ ان سرکار نے حملے شروع کر دیئے جو ہمارے ساتھ کرنا نہ کرا لیکن ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور صرف اتر پردیش میں نہیں پورے دیش کا کسان آج ان تینوں کالے کارنوں کے خلاف ہے دیش کا کسان کہہ رہا ہے کہ یہ کالے کارنوں میرے خلاف ہے اور اگر دیش کا کسان سب سے مفید سمال اکراپنی راجمیتی چمکانے کا شبیندو کیا یہی کہنا آپ کا میں جانا سب کو شامل کر لیتا ہوں میں آؤں گا گھنیندر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا میں سب کو شامل کر لوں شبیندو آج دیکھئے گھنیند جی بلکل جھوٹ بول رہے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اسی اسیمبلی نے دلی کی اسیمبلی نے کسانوں کے یہ تین کارنون کو سب سے پہلے پاس کیا تب ان کو یہ لگا کہ کسانوں کے اس کانون کو پاس کرنے سے کسان ان کے ہو جائیں گے اور جب ان کو یہ پتا لگا کہ اب کسان اس کے بیروت میں بارڈر پہ آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنے پنچے جو خود کو پاس دیے دیں یہ کھانے کے لیے چلی گئی ہے اور کانگریز کی بھی ان کو لگتا ہے کہ کسانوں کے مادھیم سے ہم دلی سے یوپی بھی چلے جائیں گے آج ان کو یہاں ربکو سلمہ کی آنے کی خلصت نہیں ملی وہ یوپی میں میریٹ میں چلے گئے یہ ہر جگہ پہ بھوٹ کو بناتے ہیں اور بھوٹ کو بنانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ میرا کہنا ہے آپ کو چھیک ہے میں جرہا آج ابھیر کو بھی شامل کر لیتا ہوں چرچہ میں پھر گھنے اندر آپ کے پاس آنگا اسی سوال کو لے کا جو شبندو نے آپے اٹھایا آج ابھیر جی میں آپ کا ریاکشن چاہوں گا جس طرح سے آم آبی پارٹی میریٹ پہنچی کسانوں کے حتشی کسانوں کی حمایتی آر ایل ڈی ہمیشہ سے رہی ہے اور آر ایل ڈی نے مہا پانچائت کی جو بھاگ دورتی بڑے اچھے طریقے سے شدوات میں اٹھائی تھی لیکن دیرے دیرے تمام دوسرے راجبیٹک دل بھی آگیا اس میں کانگریس بھی آگیا اس میں آم آبی پارٹی بھی آ چکی ہے ذرا آپ کا ریاکشن اس پر تسار جی راجتے لوگ دل کا نرمان چودری چرن سنگھ جی نے کسانوں کی مجلوموں کی اور مجدوروں کی اور گریب آدمی کی آواز اٹھانے کے لیے کیا تھا اور ہماری پارٹی ہمیشہ سے مجدور کی کسان کی آواز اٹھاتی رہی ہے کہ اندر سرکار جب ان تین کالے کانونوں کو لے کر آئی تب ہی سے ہمارے راشتے نیترت ان کا بیروہ کر رہا ہے جگہ جگہ پنچائت کر کے کسانوں کو جاگ روپ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اگر اور بھی بپکسی پارٹیاں اگر کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا سواغت ہے کسانوں کی لڑائی سب کو لڑنی چاہیے کیونکہ اگر یہ تینوں کانون تو مطلب مجھے بھی آپ کا یہ کہنا ہے اس وقت پر یہ سمجھنا بلکل ٹھیک ہوگا کہ کانگریس آر ایل ڈی آم آدمی پارٹی سپا بسپا یہ سب ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں سرکار کے خلاف سرکار کے خلاف نہیں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں نہیں کسانوں کے ساتھ ہم کسانوں کے خلاف تبھی تو ہو ہی گئے کالے کانون یہ سرکار نے جو کانوں پر تھوپے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں ہم اس کے سمرتن میں ہیں اور اب کسانوں پر اگر اتتا چار ہوگا تو راشت یہ لوگتر مجبوطی سے کسانوں کے ساتھ کھڑا رہے گا ہمارے نیتا جین چودری راجستان چل دے کے میں آرہا ہوں آپ کے پاس میں آرہا ہوں آپ کے پاس جس طرح سے ابھی شبیندو نے کہا کہ یہ موقع پرستی تھی آپ نے کسانوں کے موٹ کو دیکھا اور اس سرکے کا اپنا رخ اختیار کر لیا سر راجنیتی چنکانی کے لیے دیکھیں بھارتی انتہا پارٹی والوں کو کام ہے جھوٹ کی فٹری چلانا ہم بھارتی انتہا پارٹی والوں کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے باتیں نہیں ہیں ہم دیش کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے یہ بتائیے نا سر ہم کہنا چاہتے بھارتی کے ساتھی کو کہ جو کانون کے ان سرکان نے پاس کر دیا جو پارلیمنٹ سے پاس ہوگا چویندو آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے کھنیند یہ تو نہیں منا چاہتے اسیبلی میں کیوں نے اس کیا ہے کھلیری کی اسیبلی میں کیسے پاس کیا آپ نے صرف اور صرف لوگوں کو جھوٹ بولنے کا بھٹکانے کا اور بھٹکانے کا کام ہے کہ ساتھوں کے لیے جو پچھے آپ نے اسیبلی میں کیسے پاس کیا جھوٹ بولنے ہیں وہ آپ کو جب آپ نے دیکھا کہ کسانوں کو بزر گیا تو آپ نے جوان بدل دی گرگر گھنٹر ہے سر یہ طرول کوشی کی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیسے جن کو یہ نہیں پتا جب سوال کرے تو جواب سننے کی بھی طاقت رکھو جواب تو دو سوال کرے جواب سننے کی طاقت رکھو نہیں آپ نے شروعات میں کہا نا کہ میں ان کے ہر سوال کے جواب دینے کے لیے بات دیں نہیں ہوں سن لکھے سن لکھے دیش کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے آج دیش کا کسان کہہ رہا ہے کہ کیتر میں جو سرکار بیٹھی ہے وہ اڈانی امبانی کی دلال ہے اڈانی امبانی کی دلال ہی کرے ہو دیش کے کسانوں پر اڈانی امبانی کا غلام بنانا چاہتے ہو ایک جواب دو میلے کسیدہ تو آپ اس حرات کر دیجئے نا نکیہ سوال ایک واہ سوال دورا دیجئے شویندو ساتھ میں یہ جواب بولا ہوں سن لیے میرے کوشن کا جواب دیجئے اچھا گھنٹر صاحب ایک واہ پر سوال سن لیجئے چلیے ٹھیک ہے ایک واہ سوال سن لیے شویندو اپنا چھوٹا سا جواب سوال دور آئیے پر جواب دیجئے آپ نے کیجری وال جی نے دلی میں کسانوں کے قانون کو جب کہندر سرکار لائی تو اپنے یہاں اسمبلی میں پاس کیسے کیا اور اب آپ کیسے بلوز میں آگئے ایسا کیا ہو گیا دو میلوں میں کہ آپ نے اپنی باجی پر دی آپ نے اپنا طریقہ بدل دی آپ نے اپنا من کے بات چھیک ہے جواب لیتے ہیں خنند دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ ان لوگوں کا کامے جھوٹ بولنا جھوٹ کی فیکٹری چلانا آرے سے جو ہے سنگ ان کے ڈین اے میں ڈال دیتے جھوٹ بولنا آہتا دن انہوں نے سچ نہیں بولا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑی ہماری بات دیش کا کسان کہہ رہا ہے ساتھ کا اور کسان کہہ رہا ہے کہ کالے قانون میرے ہتنے نہیں ہے تو آپ انہیں نیر سکتے ہیں جنین صاحب یہ سوال کا جواب نہیں آپ پسلوں کو بات بدلی ہے جھوٹ کی ویکٹری چلا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پہلے دن سے آرون کیسری والا وام آرمی پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم کسانوں کے حمام کسانوں کے ساتھ کریں میں پوشیا ہے آپ چھاکے پڑھ کے رہیے کہ سوامی نے اپنے کبھی یہاں کی ریپرٹ کریں گے سوامی نے کبھی یہاں کی ریپرٹ کریں گے کیوں نہیں ٹیس پسلوں پر ہمیں اس پی لاغو کی جاتی دیش میں ایک مندی باتا دو جہاں پہ کسانوں کی فتر ایس پی سے لی جاتی ہو آپ نے ایس پی کے ساتھ کھڑی ہے آپ ایس پی کے ساتھ کھڑی ہے سوامی ناثن کمیشن کی ریپورٹ پر ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جس کے نات پہ آپ کو دیش کے لوگوں نے بول دیا تھا اور آجات بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو شرم آنی چیئے آپ پسلوں کا جواب دیتے ہیں میندو جی یہ بات تو بی جے پی کے ہمیشہ مینی فیسٹو میں رہی سوامی ناثن آئیو کا ذکر بھی مینی فیسٹو میں رہا تھا کسانوں کی آئے دنی کرنے کا بادہ بھی مینی فیسٹو میں دو سار انس میں رہا ہے سوامی ناثن آئیو کو ہم مانتے ہیں اور ہم اس کو لاغو بھی کر رہے ہیں ایم ایس پی کے لیے ایم ایس پی کے لیے دو ہزار چودہ اچھا اس پر آجاویر جی سے میں اس کے پاس جاؤں گا ہاں پہلے اپنی بات پوری کریے سوامی ناثن آئیو پھر میں آجاویر کے پاس آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں سوامی ناثن جو ایم ایس پی بنانے کے لیے خالی سات طریقے کی آناچ اس میں آتے تھے ہم نے تئیس آناچ کیے ہیں ایم ایس پی کو آج بھی ہم رکھ رہے ہیں سوامی ناثن آئیوگ نے جو ریکمنڈیشن دی تھی اس کو ہم مان رہے ہیں یہ خالی چلانے سے کچھ نہیں ہوگا کیا یہ سچا جبھی سویندو جی سویندو جی جب آپ کے پردھان منتری مکمنتری تھے تب ان ایم ایس پی لاغو کرنے کی بات کرتے تھے ایم ایس پی پہ کانون بنانے کی بات کرتے تھے اور پردھان منتری بنتے ہیں ان کیا لے کانونوں کو لانے کا کام آپ کی سرکار نے کیا جہاں تک سوامی ناثنی کی ریپورٹ کا سوال ہے آپ دیش کو بردھانے کا کام کرتے ہیں سوامی ناثنی نے کہا تھا کہ اگر کسان کی آئے تک نہیں کرنی ہے تو سیٹو فارمو لے سے اس کی پھچل کا مل دینا ہوگا آپ بتائیے نیشنل چینل پر آپ پورے دیش کے لیے بتائیے کیا کیا آپ کسان کو سیٹو فارمو لے سے اس کی پھچل کا مل دینے کے لیے سرکار تیار ہے آپ جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں سوامی ناثنی کی ریپورٹ کو سپار اس کی تھی کہ کسان کو سیٹو کے حساب سے سیٹو فارمو لے سے اس کی پھچل کا مل دیا جائے اور آپ جھوٹ بھرتے چینل پر سوامی ناثنی کی ریپورٹ کو نابو کر رہے ہیں میں چینل کے مادھیم سے بتا رہا ہوں سوامی ناثنی نے دو فارمو لے دیئے تھے ایم ایس پی کا پہلا فارمو لے لگا ہوا ہے اور جب انہوں نے کہا کہ یہ پہلا فارمو لے لگ جائے تو فارمو لے لگا جائے گا سوامی ناثن کی نے بتایا تھے سوامی ناثن کی نے بتایا تھے پارٹی سے جڑا ہوا ہے اور اگر آمان پی پارٹی کے ہم پورے سیاسی ایکشن کو دیکھیں اب کل میرٹ پہنچے اتر پردیش کی راجنیتی میں تو کود ہی چکے ہیں پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں جب مجھے بتائیے کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں جب جائیں گے تو وہاں کے سیاستی سمیقرنوں کو آپ کیسے سنبھا لیں گے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آمان پی پارٹی کے آ جانے سے دلی کا انفلوینس جو ہے وہ اتر پردیش میں بہت زیادہ ہو گیا یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں نا جی شبیند صاحب واپی سے ہاں میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کل میرٹ میں تھے اس سے دو دن پہلے سورت میں تھے اور انہوں نے سورت میں بھی جو بات کہی ہے گجرات میں تو ویسے بھی سورت کو دلی بنا دیں گے اب سورت کو دلی کیسے بنا سکتے ہیں سمارٹ سٹی انڈیکس میں سورت چوتھے رینگ پہ ہیں اور دلی باروے رینگ پہ ہیں سورت سیکنڈ اینڈ پہ ہیں دلی آٹھوے اینڈ پہ ہیں سورت انیسوے میں ہے اور دلی پیسٹھوے میں ہے یہ کیسے بنا دیں گے ہم کو تو لگتا ہے بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ سورت بھی پہنچ کر اس کو دلی بنا دیں گے جگہ جگہ کھولا پڑا ہوا ہے جگہ جگہ پہ پوچھ لیتے ہیں کیسے بنا دیں گے گنن سب کیسے بنائیں گے جرہ بتلیں گے سورت کیسے بتلیں گے اور دلی کیسے بتلیں گے جگہ جگہ کھولا پڑا ہوا ہے وہ مینس پلٹی کا کام ہے اور مینس پلٹی کا بھارٹی ہے دلی میں آپ اپنی رمیداری سے بچ نہیں سکتے اب دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں کہہ رہا تھا کہ عام آبی پارٹی آر ایل ڈی کانگرس ابھی ایک ساتھ ہیں ابھی تو مجھے دکھائی بھی دیر گیا یہاں پر سکرین پر کہ عام آبی پارٹی پر وار ہوئے اور آر ایل ڈی کی طرف کے جواب آیا کہ یہ بہتر ہے مجبوط بیپک شونا چاہیے میں بھی اس بات سے تعلق نکھتا ہوں کہ ایک مجبوط بیپک شونا چاہیے خیر گھنیندر آپ جواب دیجئے دیکھیں میں روز کے judicial model of governance کا مطلب ہے کہ جہاں اچھی شکشہ کی بات ہو اچھی قسر کی بات ہو نوجوان کو روجگار کی بات ہو کسانوں کے سمان کی بات ہو ملاؤں کے سرکشہ کی بات ہو یہ روز کے� Neg nhất دیش کے لوگ مانگ رہے ہیں دیش کے لوگ चاہا رہے ہیں دلی میں vijلی فری ہوmo ожتی ہے دلی میں پانی فری ہوتا ہے دلی ملوکی یادرہ بری ہو سکتی ہے جو سب کچھ بری کرنے کے بعد زندگی کا وجہ دبل ہو سکتا ہے تو یوپی میں کیوں نہیں ہو سکتا گجرات میں کیوں نہیں ہو سکتا اترا خند میں کیوں نہیں سکتا گوہوں میں کیوں نہیں ہو سکتا پنجاب میں کیوں نہیں سکتا آج ارمید کیجیبال موڈل و گورننٹ دیش کی جرورت بن چکا ہے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ستن سالوں میں اگر ان سرکاروں نے سرکاری سکول ٹھیک کرنے کے لئے کام کرے ہوتے سرکاری اسپطال ٹھیک کرنے کے لئے کام کرے ہوتے روز کر کے نئے سادن کھوچنے کے کام کیوں ہوتے تو آج دیش کو ایک پرسکرٹر سے نہ گوی رہنا پڑتا لیکن چاہے بھارتہ انتہا پارٹی کی سرکار نہیں چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو انہوں نے سوائے لوگوں کو غوربنگ کے کچھ نہیں سمجھا ستن سالوں سے کسانوں کی یادت ہے اور سوامی ناثر کمیشن کی ریپورٹ یہی تو بیجے پی بھی کہہ رہی ہے نا بھی شویندو صاحب یہی تو کہہ رہے تھے کہ عام آدھی پارٹی تو موقع پرست ہے پہلے دیکھا کسانوں کا موٹ ٹھیک ہے تو پہلے پاس کر دیا پھر دیکھا بھروت نہیں آگیا تو پھر اس کو ڈنائی کرنے لگے یہی تو آروپ آپ کی اوپر لگ رہا ہے کہ آپ موقع پرستی کرنے ہیں بولیں شویندو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف ان کی چلچہ گریہ کرنی ہے ان کا کرچہ ہوتان لے کہ اس کو چناؤں میں نے لاکھوں کروڑ دیکھا چلنا دیتی ہے ٹھیک ہے گھرین سنیے جو آپ کا جو کہہ رہے ہو نا پورے دیس میں میں پھری پانی دوں گا پھری بجلی دوں گا جو جل بورٹ ایک سو ارتالیس کروڑ پروفٹ میں تھا اُس کو چیزو ارتالیس کروڑ پروفٹ میں تھا اُس کو چیزو ارتالیس کروڑ دیکھتی ہے جو بجلی کپنیوں کو کام کرنے تو 20 لاکھ کروڑ پر دیا جا رہا تھا اس کو آپ نے اور پڑھایا ہے آپ بلکل غلط بات کرے ہو بلکل غلط موڈل ہے آپ کا سکھا کی پڑھتے ہو آپ کو چلی پھر میڈے پر کنگوانی دے ہو آپ سوچئے ٹاریس پرشنٹ سکھا میں ان کے سکولوں میں سکھا کم ہے اور کہہ رہے ہیں میرا موڈل ہے سکول میں ٹیچر کو پڑھانے کے ایک 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 بات دیا آپ دھگنا پڑھانا پڑھ رہا ہے اور آپ بات کریں یہ سکولوں کا رنگ روگن کر کر یعنی سامت تشار آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں یہ ایڈوین کے جو بات بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جواب لیجے شبیندو دیکھیں یہ شبیندرو جی کم کیا کہہ رہے ہیں کو خود بھی نہیں پتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کنٹر میں سب سے بڑا جج اور سب سے بڑی عدالت جنتہ کی عدالت ہوتی ہے دلی سرکار نے جو بھی ڈیولومنٹ کے کام کرے دلی کے لوگوں نے ایک بار نہیں دو دو بار ارگویند کیجریوان روام آدمی پارٹی کو بھاری منڈٹ دے کے بھیجا ہے ایک بار ستر میں سے ستر میں سے باستر دیکھیں یہ فاتحیت کا فاتحیت مالیہ پچی لگا کے گھومتے دلی کی سرکوں پر انہیں دلی کا وکاس نظر نہیں آتا میلر میں رہنے والے دلی میں بھوک رہے نا کھالی پچی لگا کے انہیں نظر نہیں آرہا چون آپ کے سمع بھی ایسی باتیں کر رہے تھے دلی کے لوگوں اتنی قرارشی کرتی اسی کا فضلہ آج تک دلی والوں سے لے رہے ہیں دلی کے لوگوں ہمیشہ نرندرم ہو دی بھائی ایلیشن میں دلی کے لوگوں اس طریقے کا فضلہ لیتے ہیں لیکن میں ان کو کہنا چاہتا کہ آپ کی تانشیر سرکار کے کچھ دن رہ گئے ہیں دیش کا کسان دیش کا نوجوان چاک چکا ہے اور دو جار چو بیس میں دیش کا یہ آپ کو راجی نیتی کر دیئے کسانوں کے لوگوں کسانوں کو بھوٹ لینے کے لیے آپ کی کسانوں کی حق میں آپ نے دلی کے کسانوں کے لیے ارے پھر سوشان جی میں کوشن پوچھنا چاہتا ہوں دلی کے کسانوں کے لیے اچھا جیویر صاحب دوزار چودہ سے پہلے اگر میں دیکھوں تو کسان جو تھا جو ووٹ بینک تھا آر ایل ڈی کے ساتھ ہوا کرتا تھا اس کے بعد چھٹک گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو وہ ایک ووٹ بینک ہوا کرتا تھا جس کے اوپر پوری آر ایل ڈی کی راجنیتی چلتی تھی یا جس کے دم پر آگے بڑھتی تھی آر ایل ڈی آج اسی ووٹ بینک کے پیچھے تمام پارٹیز ہیں تو سار جی دیکھئے دوہیار چودہ میں اور دوہیار انیس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک جھونٹ بول کر ایک سامپردائی پھیلا کر چھیتر میں جو چناؤ لڑنے کا کام کیا اس کے نشتیت روپ سے جو کسان کا تانہ بانا تھا وہ ٹوٹا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھایت رائن پیہاں سے جیتنے کا کام کیا لیکن سات سال میں اس بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کسان کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہ نبی دنوں سے یوپی کے بورڈر پر پڑا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یوپی کا بورڈر پاکستان اور ہندوستان کا بورڈر ہو گیا ہے دیش کا کسان اپنی راجدھانی میں نہیں جا سکتا اس کے لیے کمکریٹ کی دیوار پیدا کر دی ہے اس کے لیے کیل بچھا دی ہے اور دھائی سو سے زیادہ ہمارے کسان ڈلی بورڈر پر سہید ہو گئی انہوں نے سہادت دی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ایت نیتا نے بھی ایک سمویدنا دکھانے کا کام ان کسانوں کے پرتی نہیں کیا ہے کسان اب ان کی چال میں سمجھ چکا ہے اور کسان بھارتی جنتہ پارٹی کے کھلا چھیک ہے شریندو میرے پاس ایک منٹ ہے نا آپ کا آخری کمنٹ لے رہا ہوں اس کے بعد میں بینڈ اپ کروں گا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کسانوں کے پیچ میں جانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں وہ جب کسان ان سے ہمارے ان کی سکانے کھانوں پر جواز پستا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کسانوں کے دڑھنے کا کام کرتے ہیں موڈی جی نے خود کہا ہے کہ میں ایک فون پر دور ہوں ہمارے جتنے منٹری ہیں ہمارے کہتے ہیں کسان منٹری ہیں جو کسی منٹری ہیں ایک کھول آپ کہاں دور ہیں آپ پیچیس دن ہوگے پیچیس دن میں آپ نے کون چی کھول کیا کسان ہوگا آپ نے جو اہم خار ہے چلیے چلیے بہت 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 شکریہ آپ سبھی دن سے جڑنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تکل میں لاکر ہمار بھی پارٹی ایو ایکشن میں ہے دوزار بائیس میں اتر پردیشن اندر چناب ہیں اسے پہلے پنچائے چناب ہیں اور چنابوں کے ماحول میں کسانوں کا ووڈ بینگ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو اور یہی وجہ ہے کہ تمام مہا پنچائتوں کے اندر بے پکشی پارٹیوں کی تصویر دکھائی دیتی ہے ایسی کے ساتھ تھا فلحال کے لیے بس اتنا ہی ہیں دیکھتا رہیے لیوز من انڈیا نمازکار